بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویتا تو ہمارے تمامی مسخیرے سے ہوں گے ہماری آج کی کھانی شروع کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے کرانے میں دو ایسے بھی بائی تھے جن کی ماں بیٹوں کی شادی دو بہنوں سے کرانا چاہتی تھی اس کا کہنا تھا میری دونوں بہویں اگر آپس میں صغیر ہی ہوگی تو صلاح صفائی اور محبت سے رہے گی اور ہمارا گر ان کے تفاق کی برکت سے جھڑا رہے گا وہ بطلے میں اپنے لڑکی کا رشتہ بھی دینا چاہتی تھی یہ دوسرے گاؤں کے لوگ تھے اور یہ ایک کاتا پیتا گرانا تھا میری ماں کو یہی گرانا پسند آ رہا میں نے بڑے بائی سے مشورہ کیا کہ قبیر بیٹا تیرا کیا حیال میں اگر اسے ناکہ جوڑ لیں ہماری دو لڑکیوں کی شادیہ ہو جائے گی اور بطلے میں ان کی لڑکی مل گئی تو تیرا بھی گر عباد ہو جائے گا ماں جو تم چاہو مجھے منظور ہیں لیکن اتنا خیال رہے کہ گرانا بے شک برکمن ہو لوگ شریف ہو کہ کل کو جک خلص ہنسائی نہ ہو جائے ماں نے پرالے گاؤں کے منظور حسین کے گرانا جانا شروع کر دیا اس گر کا سرپس پوت ہو چکا تھا وہاں بھی دو لڑکی اور ایک لڑکی میں شادی شدت تھے مگر ایک بڑی لڑکی کی شادی ہو چکی تھی میں نے اپنی ہونے والی بابی کو دیکھا بڑی تیز ترار بنی اتنی ہوئی خصورت تھی باتچی اتنی کی زبان گفتوں سے دل جیتی تھی یہ لڑکی تھی تو گاؤں کی مگر تنز تعلیم اور وضع قطع سے لباس کا صدیقہ اور پہننا اوڑنے کا شعور شہری لڑکی ہو جیسا تھا اس کا نام عزرہ اور بڑی بیر کا شادی آف تھا میں نے عزرہ کی جلت کبیر بھائی کو دیکھائی ان کو بھی لڑکی بھائی سچ کہوں تو چوٹی جیدہ خصورت تھی بھائی امہ سے کہا بس یہی رشتہ کرا دو اچھا پہلے ذرا ان کی عادت شناحت کا اتا پتا کر لے دو اس گاؤں میں میری والیرہ کی ایک رشتدار ہی رشتی تھی ان سے ماں نے بتا کروایا وہاں کے چند شناسہ گانوں نے رائے دی یہاں رشتہ سوچ سمجھ کر کرنا یہ کچھ اور تار کے لوگ ہیں ایک میں تو صاحب کے حد بھی دیا یہاں رشتہ مک کرنا اچھے لوگ نہیں ہیں بھائی ایک لڑکی کی جلت دیکھ کر لوٹ ہو گئے تھے کہنے لگے آرہاں ماں جس قدر چانچ دن کروگی اتنے ہی کنکر لوگ نکال کر ہتے لی پرد دیں گے رشتی تو ناپک کے معاملے میں بہت کم لوگ مخلص ہوتے ہیں ورنہ تم کو اس معاملے میں جوننے والوں سے زیادہ ہو جائے گا تو ہماری دونوں لڑکیوں کا بھی وصلہ ہو ہل ہو جائے گا کہتے تو تم دی کو افت اور ندر ایک کرانے میں ہوگی دونوں بے نے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دے گی اور اممہ نے ہاں بھی بڑھ لی اور رشتے تیہ ہو گئی مزور حسین کی لنکی آجرا بیا کر ہمارے گھر آگئی اور ہم دونوں بے نے آجرا کے دونوں بائیوں کی درہریں بن کر ان کے وہاں چلے گئے ہیں چند دن ہر سی خوشی گزرے سال بعد اللہ تعالی نے ہم دونوں بیٹوں ہم دونوں بہنوں کے بیٹے اور ہماری باوی عذاب کو بیٹی عطا کر دی ہم سب اس جوگ پر پڑے خوش تے بظاہر کو اختلاف نہ تھا سوائے اس کے کہ ہماری باوی اکثر و بیشتر اپنا بیعتہ بہن کے گھر کہی رہتی تیم ہماری اممہ کو بس اسی بات اختلاف تھا کہ بہو مات کے گھر جانے سے زیادہ بڑی بہن کے وہاں جا رہنا پسند کرتی ہے پھر اس اطلاف کے موجود دونوں گھروں میں زندگی کی گھاری بہتوشی چل رہی تھی تیم گھر آباد تیم اممہ جب بھی کبیر بھائی سے اس کی بیوی کی بہن کے وہاں جا رہنے کی شکایت تھی بھائی کو سمجھائے تھا کہ سرہ سب سے کام لو رفتہ رفتہ کے گھر میں دل لگا لے گی شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے ازا کو بڑی بہن سے بہت لگا ہوتا تب ہی وہاں جا رہی جاتی تھی میں خود اس کو چھوڑ کر آتا اور بہن ایک ہی واپس چھوڑ جاتی تھی ایک روز بھائی کبیر کو علم ہوا کہ وہاں محکم میں ایک عسامہ آئی ہے بیوی کی بہن کے گھر کو دلچسپی دیکھ کر انہوں نے ایک دو سے شہر رابطہ کیا جس نے مطلب محکمہ کے افسر سے کہہ کر میرے بھائی کا تبادلہ اور آلے گاؤں کر دیا اب تو بھائی کا روز مروسیکل پر شادوں کے گاؤں آنا جانا رہنے لگا اور بابی بہن کے گھر آنا جانا بھی مشکل نہ رہا تب ہی بھائی صبح یوٹیپ پر جانے کو تیار ہوتے بھائی بھائی کے پیچھے مروسیکل پر بیٹھ کر بہن کے ہاتھ لی جاتی تھی پہلے اگرہ اپنے پندرہ روز بات ایک دن کو جاتی تھی اب ہفتے میں دو بات جانے لگی اس بات میں میری امہ کو وہ تکلیف ہوئی کہ ہمارے لگ کے تو ماں دو بات بات دے کے آئی اور ان کی بہو حفظہ میں دو بار وہ بھی ماں کے گھر نہیں بلکہ بڑی بین کے گھر جائے یہ آنا جانا اب تو امہ کو اور زیادہ کرنے لگا کہ بہو کیوں روز آنے جانے سے ان کے کاؤں کاش کو کشک بھی اکیلے ہی اٹھا رہا پڑتا ہے جیسے گاؤں میں بھائی کبھی کتوادہ ہوا تھا وہ ہمارے امہ اببہ کے گھر سے پھر اچھو دنبی ہی پڑتے یہی وجہ تھی کہ اگر بابی وہاں جا کر ایک دو روز پڑتے کہ اب تو کبھی کا روز آنا جانا ہے جب چاہوں گی چلے جاؤں گی بھائی کا تباتہ مکرہ نہار کے زیری دفتر میں ہوا تھا یہاں کام کا ایک نہ دباؤ نہ تھا لازمین میں لازمین میں لے بیٹھے ہوتے تو ادھر ادھر کی ہنگتے اور تبی کوارے مردو والی گفشک بھی کرتے کہ اس گاؤں کے بڑا لڑکی تو بس لاکھوں میں تھے اس گفشک میں کچھ شادی شدہ مرد بھی گفتگوہ شامع ہو جاتے ایک روز یہ فارغ حضرات آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی بھی ان کے پاس جا بیٹھے لڑکیوں گازے کا چل گیا ایک دوسرے بولا شادی بڑی ٹھیکی ہے دوسرے نے کہا اور اگرہ یا وہ تو ایک دعجواب ہی ہوگی ہاں مگر اس پر زیادہ مال حج کرنا پڑے گا شاید اور جب اس کی شادی ہوئی ہے آسانی سے تو میری نہیں سکتی جب شادو کا موقع لگ جائے گا وہ میسے سکتی ہے شادو اور عزرہ کے نام سن کر بھائی کی کان کرے ہو گئے کیونکہ ہماری بابی کا نام بھی عزرہ اور اس کی بڑی دن کا شادہ تھا کونسی شادو یار بھائی نے سوال کیا ایو بھائی جن کا نرد اویٹی چوک کے پاس ہے مزور مرہوم کی بیٹی ہے وہ خود تو بنا ماز تھا اس کے مردی لڑکیوں نے پرپرے نکال لیے وہ یا وہ بابی کی ہمشیرہ مختلفتہ ذکر کر رہے تھے بھائی کا تو کان سننانے لگے بیوی کو یوں جل جل اپنے ہمشیرہ کے گھر دول کر جانے کا مرتب سمجھ میں آنے لگا اس روز تو وہاں سے اٹھ کر گھر آ رہے ہیں لیکن دل میں ایک تیرا سا فوس تھا کہ جس کو نکالنا بیہا چین سے انہوں سانس لینا دوسرے روز اکیلے میں اس آدمی سے کہا کہ شادوں کے بارے میں تفسیر سے بتاؤ کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں ایک شریف آدمی کی بیہی ہے وہ کہنے لگا رہنے دیا اور بچ سرا پر پتہمت لگا اگر یقین نہیں آتا تو کل می بلوائی دیتا ہوں جانے کیا سوچ کر بائی نے رقم اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ بھی کہ وہ صرف ایک جلت بچ دار کرانا ہے وہ دن موت بیچینی سے کٹا تبین نے دعا مانی ہدا کر کے وہ شادوں ان کی بیوی کی بہن یعنی ان کی سالی نہ ہو بائی نے تو اپنے گھر کی بلوائی چاہتے تھے اور نہ ہم دونوں بہنوں کو جال کر گھر واپس لاب ریکھنا چاہتے تھے بابی ازہ سے بڑا پیار تھا تصور بھی نہ کر سکتے کہ ان کو طلاق دے دے لیکن اب اس شہر کی موں میں سر رہے دیتا اور وہ جو کہتے ہیں کہ اکیلی میں سر بھی امور سے کیا کرنا سو مول کو ہوت دعوت دے بیٹے شام کو اس شخص کے دیوے پر ان کے ساتھ دے اور آتھ ہونے کا انتظار کرنے لگے دل دل رہا تھا خلق خوش تھا یوں لگ رہا تھا کہ بھی کچھ دیر میں سور پھون جانے والا ہے رات کے ساوے دس وجہ تھے ان شخص امور کا پوش اور کو لے کر آ گیا لیکن ان کی روشنی میں کبیر باری میں سو دے گا وہ شادوں ہی تھی ان کی سالی اس کی عزت وہ بہن کی طرح کرتے تھے ان کی پیاری بیوی کی بہن کی اس کا گورا گورا مکڑا کالے بھرکے میں چبک رہا تھا جنگی اس کی نظر بائی پر پھری چنہے کا رنگ فق ہو گیا اچھا تم وہ شادوں جس کے سارے گاؤں کے آوارا مزاج مردوں کی زبان پر چلچے ہیں ایک اکہ وہاں سے اٹھ کر باہر مکل گئے اور مطرسکر پر بیٹھ کر گھر آنے رات کسی طرح قیامت کی مانکتی اور صبح ہی ماں کو یہ مجدہ سنایا کہ ازرا کو طلاق دے گی ہے مانے لاکھ ملکیا رکھتی رہی کہ بیٹا شادت کی ازرا تو لکھیں تم بس بیوی پر روک لگا دو کہ ازر کا روک کرے اور نہ اسے باستہ رکھے اپنا اردی بہنوں کا در کیوں برمار کرتے ہو مجدہ مرد ذات کی فتح سے شک بسا رہتا ہے اور جب معاملات بیوی کا ہو تو اس کے گھر والوں کی نیکی چنگی کی دماغ بھی چالیے ہوتی ہے اگلے روز ازرا میں کے پہنچا جی گئی اس کی جواب میں ہم دونوں معصوم اور بے بسو بہنوں کو بھی شہران طلاق دے گی کیونکہ ان کی بہن کو شک کی بنا پر ہمارے بائی میں طلاق دی تھی ہمارے دونوں بیٹے ان کے پاس اور بابی کی لنگی دادی کے پاس بچے بھی اجھے اور ہم بھی اب ہم دہنے روکی تھی کہ بائی تم نے تو ہم پر قیامت دا دی ہم اچھے بلے گھروں میں آباد تھے ہمارا کیا تسو تھا اگر ایک عورت کو شہر طلاق دے دے تو اس کے بدلے کی بھی یہاں ہی عورت کو بھی طلاق میں جاتی ہے اور دون طرف کی گرانے اجھر جاتے ہیں یہاں تو تین گھر اور نوحفوظ برباد ہوئے کچھ عرصے بعد کبیر بائی کو احساس ہوا کہ وہ نے اپنی غیرت کو بچھایا مگر ہم دہنے کے خوشیہ کو بینہ حق خوبن کیا ہمارے شہر کو ہر اگر طلاق لگنے چاہیے تھی وہ ہم سے خوش تھے اور ہم دہنے دورا اپنے شہر سے راضی تھے ہماری بچھی بھی اتے چھوٹے تھے کہ ابھی بولنا جسی کی تے کہ اپنے تکلیم کسی کو بتا سکے اما الگ غم سے لڈال کہ ہمارے سروں پر باپ کا سائے بھی موجود نہ تھا اب وہ اٹھے بیٹھے کبیر بائی کو سننے لگے تب ہی ایک روز میرے ناشد بائی کہ کیا جی میں سمائی کہ جا کر دریا میں چلانگ لگا دی اور یوں زندگی کے عذاب سے شکارہ پا لیا جس دریا کی موجود سے ان کو ڈر لگتا تھا اور تراکی میں سے کی تھی اس کی باہو میں اپنا آپ کو سپورٹ کر کے زندگی کے جن جنوں سے اجاتھ والی مگر ہم دہنے اور بے و امہ کی غم کی ایسی سمندر میں دھکیل دیا کہ جس سے نکلنا باہنا اب ہمارے بس کی بات نہ تھی ہمارے تو برداری والوں نے اور جدہ چادیا کرا لی مگر امہ جب تک جی تھی رہتی بیٹھے کی یادیں یاد میں آنسو بہاتر کے بلاخر ان کا نور آپ کو غلور کو کر کور میں سانجو جاس ہوئے امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسندائی ہوگی اس طرح کے مزید کہانی سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چنو کو سسائل کریں آپ کے بلائکر پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے حالی والی ویڈیو کنیفکیشن آپ کو بروک ملتی رہے آنے لی کہانی تک اللہ نگے بار موسیقی